اسلام علیکم ایورون ویلکم بیکٹو میرے نیو ویلوگ تو دوستہ ابھی تہا بھی آیا ہوئے پیچھے میں بیٹھا ہوئے تو میں سوچ رہا ہوں آج نا کو نیچے لے کے جائیں اور صحیح سے اس کی ٹریننگ ریننگ سٹارٹ کروا ہے اس کو بھائر ہی ٹریننگ کروا رہا ہوں کبوتروں میں تو اس کے عادت ہوگی رہا ہے خراب نہیں ہو جائے تو اس ویہاں سے میں نے آج تہا کو بولا کہ آج نیچے لے کے جاتے ہیں اس کو اور اب سے میں اس کو نیچے ہی ٹریننگ کروایا کروں گا کیونکہ پ آپ نے اس کو نیچے نیچے لے جائے جائے تو اس سے زیادہ دیر ہم اوڈ نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس کے حالت وغیرہ خراب ہو جائے گی تو پانی پہ بھی اس نے کل رسپونس دیا تھا ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ اس کو دانے وغیرہ پہ بھی لگانے تو تاکہ ہمارے نا وہ جلی جلی پیچھے آئے کیونکہ اب وہ اوڈنا نے سٹارٹ کر رہے تو پر اوڈے اس کے بڑے ہو جائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے پھر ہمارے پیچھے نہیں آئے گا تو اب ہی اس کو نیچے لے جاتے اور اس نے تریننگ ریننگ سٹارٹ کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی آگے دکھتے ہیں کیا رسپونس دیتا ہے آج دانے پہ رسپونس دیتا ہے بھی ہے یعنی تو پانی پہ تو وہ دے رہا ہے تو درستوں میں نے سنو کو تو نکال لیا تو ابھی اس کو نیچے لے کے چلتے ہیں چیک کریں میں نے گھر پہ لے گھر کے آگے ہوں اس کو کمرے میں اور یہ چیک کریں میں نے کہا بچھا ہے کپلا بلکل بھی جو بھی گندگی کرے تو اس کپڑی کے اوپر ہی گرے تو اس کو میں نیچے بٹھاتا ہوں اس کو اور یہ کپڑے سے تھوڑا بہت ڈر رہا ہے شاہر سٹ ہو جائے گا اس کی نا آتا ہے تو اگرہ ڈنٹی آئے گی اس طرح تو اب اس کو پانیوں کے لئے پھلاتے ہیں تھوڑا تھا کیونکہ چوبہ سے پیاسو ہوا ہوئے تو اس کو پانیوں کے لئے چیک کرتے ہیں پیتے ہیں یعنی اب یہ اصل میں نئی جگہ دیکھ رہے ہیں پھر سے کنفیوز ہوا ہے پہلے دن سے ہی نیچے رہنا چاہیئے تھا پہلے دن سے گلتی ہو گئی پہلے دن سے ہی نیچے کیا کر سکتے ہیں پر سے لیڈ بھی کم ہے یہاں پہ لیڈ بھی کم ہے اور تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں تو ابھی چیک کرنا سوچ رہے کہ میں کدھر آگئی ہوں یہ تو ابھی جو نا اس کو فیڈ کرانے لگیں آج فرس ٹائم ہے نیچے اس کو فیڈ کرانے لگیں تب ہی گھبرا گیا کافی زیادہ جو نا بلکل ریسپونس نہیں کر رہا نہ پانی پی رہا نہ کچھ تو بس آج اس کو فیڈ کر آتے ہیں کل بھی اس کو فیڈ کرائیں گے نیچے تین چار دن میں نیچے بھی سیٹ ہو جائے گئی پھر یہ پھر تانی میں بھی آنے سکتے ہیں آہا پھر ایزی ہے پھر یہاں پھر نیچے چھوڑیں گے اور اوپر بلائیں گے آئے گا تو پھر سمائی لوگ واقع ہو گیا سمائی لوگ یہ نا پھر نیچے چھوڑے تو پھر پھھا ہے بے چھوڑے تو پھر پھٹی کرتے ہیں پھٹی کرتے ہیں آپ دن میں بہت جلدی کرتے ہیں پھر اس کو تین سے چار دن اور لگیں گے پھر چار دن ہمارے جائے ہو گئے چار پانچ دن زائے ہو گئے آپ پھر کرا لیا نا تم نے اس کو سٹارٹ سے ہی نیچے رکھنا چاہیدہ سٹارٹ سے اسی جگہ پھر ٹرین کرائیں جس جگہ بھی جو نا اس کو اپنے بعد میں ٹرین کرانا ہوں چیک کریں آج جمعہ اللہ دن تو جمعہ کی نمات ہوگی رہا پڑھ لی ہم لوگوں نے اور چیک کریں اتنی تیز نا آج بارشیں ہو رہی ہیں اور بادن نا بہت گرہ جنے تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں بلکل نہ چھتی کی یہ آہلت ہوئی ہے پوری بھیگی ہوئی ہے تو میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی تھا پہلے بھی یہ چیک کریں یہ ترپال وگرہ ہم لوگوں نے لگا دیئے تاکہ اندر پانی اگرہ نہیں اترے صحیح سے غبوتر سیف رہے کیونکہ انہیں چھت کچھی سی بنی ہوئے لکڑیاں وکڑیاں ڈال کے بنائی تھی ہم لوگوں نے تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اندر لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پانی اگرہ جا رہے تو یہ چیک کریں کونے سے وہاں سے پانی نکل رہا وہ بھی سیڈ کر دیں گے کوئی مسئلہ لی بات نہیں ہے ویسے پورا ہے نا سوکا سوکا پڑے تو اگر زیادہ بارش ہو بھی گئی تو ہم اپنے سنوکوں نے نیچے گھر میں ہی رکھ دیں گے ایک دو دن کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی اس کو فیڈ ہو گیرہ بھی کرانی ہے تو فیڈ ہو گیرہ کراتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو سیف جگہ میں نے یہاں پر ہی بند کر دیں گے دیکھیں گا پانی ہو گیرہ اندر آئے گا تو پھر اس کو نیچے ہی لے جائیں گے روڑسو چیک کریں میں نے اس کو نیچے لے کر آیا ہوں تو آج ہی فیڈنگ جو میں نے اس کو گرہ دی ہے تو یہ کہ آج پانی بی بھی ریسپونڈ بہت اچھا دے رہا ہے کل دن کے بہت دھر رہا تھا تو ابھی دانی بی بی نا خاص سے ہی نے اس کو چنے ہو گیا رہا ہے کھلا رہا ہوں تو ہاتھوں بی بی نا چیچی چیچی کر رہا ہے کہ اس کو سمجھا رہی ہے کہ ہاتھوں سے دانی ہوانا ملے گا تو ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو پانی ہو گیرہ اس کو میں پلاتا ہوں اور آپ لوگ کو چیک کراتا ہوں کہ پیچھے آتا ہے یا نہیں آتا میرے تو چیک کریں یہ میں نے پانی رکھا ہو اور اس کو میں نے یہاں پہ چھوڑا ہوئے تو دیکھتے ہیں کٹوری دیکھ کے آتا ہے یا نہیں آتا تو چیک کرتے ہیں لال ابھی در رہے تو موبائل بھی کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں اور پھر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو اس وعیے تھے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو چیک کرتے ہیں آجا یہ چیک کریں پانی میں دیکھ تو لیے ابھی میں پانی در رکھتا ہوں تو اب اس کو پانی گر نہیں جائے نا سارا مسئلہ یہ ہے میرے کو یہ در ہے تو اب یہ چیک کرتے ہیں آتا ہے تو پانی بھی ابھی یہ پیاسے پلا بھی دیا تھا میں نے اس کو پانی ہو گیا رہا یہ آ رہا چیک کریں یہ ہوتا ہے ریسپونس ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑے اس کا در ور بھی ختم ہو جائے گا تو اس کو ابھی پانی ہو گیرہ پلاتے ہیں پھر اس کو تھوڑے سے اور چینے میں نے آدھی فیٹ کرائی ہے تو پوری فیٹ کرائے اس کو پھر بند کر دیں گے تو چیک کریں ڈر رہے ابھی تھوڑا بہت نہ ہاتھوں ہاتھوں سے گئیں کہ اب اس کا گھر میں دوسرا دن نہیں تو اس وحی سے ایک موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوسرے ہاتھ سے اس کو تھوڑا نہ کمپنی نہیں دے پا رہا ہوں تو اس وحی سے ابھی تھوڑا ڈر رہا ہی تو چیک کریں خانجی دوسرے دن میں اس کو گھر پہ لائیں اور اس نے بہت اچھا رسپونس دیا تو چیک کریں ابھی ہاتھوں سے دانہ مانگ رہے تو حد در کو راجے سٹارٹ نہیں ہے بہت اچھا اس نے رسپونس دیا تو آپ لوک کو دخانی کی ق Luft پر ہوں کہ ہاتھ سے دانہ مانگ رہے ہیں تو آبی میں اس کو چینے میں وگر اکھراؤ تو آپ لوگاوی میں دخانی کی قلifierوں لHz کہ ہاتھوں سے مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں تو میں اس کو کلانے لاؤں تو چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیز ہونی چاہیے تو اسی وجہ سے یہ ہاتھ کے پیچھے پیچھے آئے گا تو اب چیک کرنا ہمیں اس کو دوبارک لاؤں گا تو یہ ہاتھوں پر نہیں ٹچ کریں گا تو یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ یہ جو مومنٹ ہوتی ہے یہ اچھا سائن ہوتا ہے کہ یہ ہاتھوں کے پیچھے آ رہے ہیں تو درستو میں نے سنو کنا بن وغیرہ تو کر دیا اور بہت اچھا ریسپونس ملا تو آپ لوگوں میں ایک اور بات بتاتا ہوں کل سنڈے عالی دن تو مارکیٹ جائیں گے اور وہاں سے ایک اور بیوی پیجن پرچیس کریں گے تو کوئی فینسی سے اٹھائیں گے وی آی پی اٹھنے والا ہو تو درستو اگر آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہونا ویڈیو کا لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور ملیں گے انشاءاللہ کونے ویڈیو میں اللہ حافظ